بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں بس سیاتے تو انسان اچھا کھاتا ہے اچھا پیتا ہے اچھا پہنتا ہے تو باتیں تو ہوتی رہے گی آگے چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف آج میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سی زبردستی ریسیپی اور آسان سی لے کی آئی ہوں چکن تکہ مسالہ ٹھیک ہے جی چکن تکہ میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورتیں آئیے دیکھتے ہیں میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے دوکر اچھی طریقے سے صاف کر کے رکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے سے اور اس کو اس کے میں نے کٹ بھی لگا دیے تھے اور تو جی آدھا کلو میں نے دائی لیے آدھا کلو دائی لیے دائی بلکل میٹھی ہے میں نے تازی منگ پھائی تھی تو تازی ہونی چاہیے اور دو سپون میں نے ادھرک اور لسن کی پیسٹ اور دو سپون چکن تکہ مسالہ اور پانچ ادھرک لیمن ٹھیک ہے اس کا ہمیں کیا نکالنا ہے جوس نکالنا ہے صحیح ہے جی تو میں اس میں دقریبا دو سپون کیچپ کی ڈالوں گی اور دو سپون میں نے مایونیز کے لیے ہے اس میں تکہ مسالہ میں یہ ڈالنے سے آپ ضرور ڈالیے گا یہ ڈالنے سے بہت زبردستا ٹیسٹ آتا ہے مزیدار ٹیسٹ آتا ہے میں نے ایک دفعہ بنایا تھا تو گھر میں سب کو پسند آیا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چکن تکہ مسالہ تو ہر کوئی بناتا ہے اور میں بھی بناتی رہتی ہوں مگر میں الگ الگ طریقوں سے بناتی رہتی ہوں نام ایک ہی ہے چکن تکہ مسالہ مگر جو ہے اس میں جو چیزیں ہیں نا وہ میں الگ الگ ڈالتی رہتی ہوں تاکہ ٹیسٹ ٹیسٹ الگ الگ آئے وہی سیم سیم کھا کھا کے جو ہے نا موں میں جو ہے نا ذائقہ ہی موں کا جو ہے وہ اچھا نہیں آتا تو اس وجہ سے جو ہے نا میں چینج کرتی رہتی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں یہ گھر کی ریسی پی ہے زبردستی اور جلدی بنے والی چکن تو بیسے بھی جلدی بنتی ہے اب اس کو جو ہے سارے مسالے میں نے ڈال دیئے ہیں اب دیکھیں میں اس کا جوس نکال رہی ہوں اور دو سپون میں ڈال رہی ہوں کیچپ کے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی مایونیز دو سپون پھر میں میرینٹ کرنے رکھ لوں گی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو رات کو ہی میرینٹ کر کے رکھیں یہ چاہیں صبح کو دو گھنٹے کے لیے تو مجھے ابھی پکنے میں بہت تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے کے لیے میں نے میرینٹ کر کے رکھ لیا تھا تاکہ پھر میں چلی گئی تھی دوسرے کام کرنے کے لیے تب تک یہ اچھی طریقے سے اس میں جو ہے وہ اب میں اس میں جو میں نے مسائلے ڈالے تھے دائی وغیرہ لسن ادرک اور کیچپ وغیرہ جو میں ڈالے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے بلکل اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تو لی جی جناب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو رہا ہے تو ویسے میں ایڈٹنگ کر رہی ہوں تو دیکھنے میں مجھے موں میں پانیاں رہا ہے ابھی تو بنائی نہیں ہے تو بہت زبردستی ریسیپی ہے اب ضرور 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 ٹرائے کریں اور جی میری جو ویڈیو آپ لوگوں کو انٹ تک دیکھنی ہے تاکہ جو ہے ریسیپی آپ کو فل مل سکے صحیح ہے تو جی آپ سوچیں گے کہ چکن دکھا مسالہ تو ہم تو بناتے ہیں مگر یہ آپ دیکھیں کہ میں کس طرح بناتی ہوں ملکل مسالہ دار اور زبردستی ہوتی ہے تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دیکھیں میں نے ایک گھنٹے کے لیے میرے نٹ کر لیا تھا فرج میں رکھ لیا تھا اس کے بعد میں نے نکالا ہے ایک گھنٹے کے بعد پھر اب میں مسالہ کو الگ کر رہی ہوں اور چکن کو الگ کر رہی ہوں جو چکن الگ کر رہی ہوں اس کو میں بوائل کرنے کے لیے رکھ لوں گی ٹھیک ہے اور مسالہ جو ہے وہ میں آگے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ مسالہ کو مجھے کیا کرنا ہے صحیح ہے جی تو دیکھیں میں یہ بلکل ہلکی آنچ پہ جو ہے میں نے دھم رکھنا ہے اس کا چکن کا تو دیکھیں میں نے آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا کہ یہ میرا چکن جو ہے وہ بلکل گل گیا تھا اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب میں اس کو فرائے کروں گی صحیح ہے میں نے ایک فر پین لیا ہے اور پین میں جو ہے میں نے آئل ڈالا ہے آئل تھوڑا گرم ہونے دے دیکھیں جی گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چکن چکن کو میں فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے بعد آہ 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 زبردست یمی سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہ یہ جب فرائے ہوتا ہے تو بہت جو ہے نا وہ زبردست سا بندہ ہے تو دیکھیں زبردست اور چکن چکن تکہ بنانے کے ساتھ میں بناتی ہوں روٹی اور سلات وغیرہ اور اس کے ساتھ رائتہ مگر وڈیو میں جو ہے نا وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا تو پھر میں سب چیزیں آپ لوگوں کو ایک ساتھ دیکھا سکتی تو وڈیو بڑی ہو جاتی ہے سیئے جی دیکھیں میں نے چکن فرائے کر لیا تھا اب جو آئل بچا تھا اس میں میں ڈال لوں گی یہ جو مسالہ میں نے بچا کے رکھا تھا آپ لوگوں کو دکھایا تھا وہ ڈال لوں گی اور اس کو جب تک چلاتی رہوں گی تب تک یہ بلکل بلکل تھیک ہو جائے تو پھر دیکھیں جی یہ بہت سا زبردست سا مسالہ اب ہمارا بن گیا ہے دیکھیں کتنا کلر اور لوکس کا دیکھیں آپ جو میں نے یہ تکے فرائے کیے تھے اب میں سارا مسالہ اس میں ڈال لوں گی آپ چاہیں تو میں تو سمجھے کی مدد سے ڈال لہی ہوں اس میں تو آپ جیسے بھی ڈالیں مگر یہ مسالہ ضرور بنائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بنانے سے ٹیسٹ زیادہ آتا ہے اور سپائسی ہوتا ہے اتنا بھی سپائسی نہیں ہوتا مگر بہت زبردست سا اور ٹیسٹی بنتا ہے چاہیں تو نان سے کھائیں روٹی سے کھائیں ہم تو دوپیر کا ٹائم ہے تو روٹی سے کھائیں گے اور سلاد اور جو رائتہ وغیرہ ٹھیک ہے جی تو ہم تو یمی سا اپنا لنچ کرنے والے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائیں گے ٹرائے کریں ضرور اس ریسی بھی کو فالو کریں میری ریسی بھی کو اور شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو جی آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور جی تو مجھے کامنٹس کھاکے بتائیے گا اللہ پاک سب کی رزق نے اصافاتہ فرمائے رزق کو شادہ کرے اور جو اللہ پاک کو یاد کرتے رہیں اور ہم سب کو اللہ پاک کی طرف جانا ہے تو خانے بنانے کے ٹائم پہ اور خانہ خانے کے ٹائم پہ اللہ پاک کو یاد کرتے رہیں اللہ فرمائے